جوئی لینڈ فلم میں یہ جو انٹر سیکس کا کردار اور کیریکٹر دکھایا گیا کیا اس سے دنیا کو منفی میسج جاتا ہے یا پوزیٹیو میسج جا رہا ہے یہ تو میرے خیال میں ان کے ساتھ ظلم ہے اور زیادتی ہے کہ ہم اس طبقے کے لوگوں کو یوں دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں کوئی کیریکٹر نہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناج کے گانے کے اور مردوں کی خواہش پورا کرنے کے حالانکہ ہمارے معاشرے میں جو انٹر سیکس ہے خواجہ سراہ ہیں وہ بہت سارے اچھی پوسٹو پر بھی ہے اچھے چھے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اپنے کیریئر بنانے کے لیے وہ مختلف پوزیٹیو ایکٹیویٹیز اختیار کیے ہیں کیا ہمارے پاس انٹر سیکس کا وہ چہرہ نہیں ہے جو ایک کاروباری ہو اور ایک اچھے کاروباری کا چہرہ ہم دکھائیں اور ہو وہ انٹر سیکس بھی خواجہ سراہ بھی ایک بڑی اور اچھی پوسٹ والا ایک کمپیوٹر اور ڈیزائننگ کا ماہر ہو یعنی کسی بھی پوزیٹیو کیریکٹر میں اور فیلڈ میں یہ لوگ آگے ہیں ہمارے اپنے علم میں ہیں کہ جو نورمل بہن بھائی ہیں تو ان سے انٹر سیکس اچھا کماتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ماں باغ کی خدمت مالی طور پر اور ہر طرح علاج معالجے کے لحاظ سے انٹر سیکس سینے خواجہ سراہ زیادہ کرتے ہیں اور اسی طرح مطلب بہت سارے فیلڈز ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن جو لینڈ میں یہ تاثر دیا گیا کہ انٹر سیکس انٹر سیکس تو خیر وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو چہرہ دکھائے گیا وہ یہ کہ ناچ اور گانے کے علاوہ اور جنسی خواہش کے علاوہ ان خواجہ سراہوں کا نعوذ باللہ کوئی اور چہرہ ہے ہی نہیں کوئی اور کیریر ہے ہی نہیں تو ہمیں اگر ان کو ترغیب دینی ہے اور ان کی حمد بڑھانی ہے ان کو ہم نے حوصلہ افضائی کرنی ہے تو ہمیں ان کا وہ چہرہ دکھانا چاہیے جو قطر نے ایک سپیشل بچے کا دکھایا اپنے اتنے بڑے ورلڈ کپ کو دنیا بر کے لوگ اس کی طرح متوجہ تھے اور انہوں نے ایک امریکی فنکار اور اپنے ملک کے ایک سپیشل بچے کو سامنے لائے اور ان سے افتتہ کروایا اس طرح ہوتا ہے موٹیویٹ کرنے کے طریقے یہ موٹیویٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں یہ صرف کمانے کے طریقے ہیں کہ ہم ایک طبقے کا اس طرح چہرہ دکھائے کہ سوائے ناج گانے کے اور منفی ایکٹیویٹیز اور نیگٹیو کیریئر کے علاوہ انٹرسس کا یا خواجہ سراؤں کا یا ٹرانس جنڈر کا کوئی اور چہرہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں عموماً ٹیلنٹ کا نام جب آتا ہے تو نوجوان نصر کے ذہن میں ٹیلنٹ کیا ہے نام سے ان کے ذہن میں ناج گانا اور اس طرح کی چیزیں جو کہ منفی کیریئر اور منفی ایکٹیویٹیز اور منفی کردار ہے ان کے ذہن میں یہ آتا ہے حالانکہ بہت سارے اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خواجہ سراؤں ہی ناچتے ہیں گانا گاتے ہیں یا اس طرح جنسی خواہشات میں وہ زیادہ انٹرس ہوتے ہیں تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کیا مردوں میں نارمل مردوں میں ناج گانا والے نہیں ہیں گیز نہیں ہے بالکل ہے کیا عورتوں میں ناج گانا والے نہیں ہیں یا بیکاری نہیں ہیں بیکاری مرد میں بھی ہیں مردوں میں بھی ہیں بیکاری عورتوں میں بھی ہیں بڑوں میں بھی ہیں بچوں میں بھی ہیں لیکن جب باری آتی ہے انٹرسکس کی تو ان کے ساتھ انصاف والا رویہ نہیں روا رکھا جاتا ان کے ساتھ عادل اور مساواد کا معاملہ نہیں کیا جاتا تو یہ جتنے لوگ ہیں اور خواجہ سراؤں کا جو چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور موٹیویشن کے نام سے ان کے حوصلے اور ان کی حمد تھوڑ رہے ہیں تو ہمیں ایسے اناثرز کو نشاندہی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے مردوں کا بھی اپنے عورتوں کا بھی بچوں کا بھی اور انٹر سیکس کا بھی دنیا کو وہ چہرہ دکھانا ہے جس سے دنیا بر کے یہ لوگ اور اس طرح کے مزید لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں ان میں حمد اور حوصلہ پیدا ہو اور ایک عزت اور اقدار کے ساتھ وہ زندگی جینا سیکھے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین